بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ حفاظ سیکنڈری سکول پیشاور زون دیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاسکس کی سبجیکٹ کمپیوٹر ایجوکیشن کے ایڈ ویڈیو میں یونٹ نمبر ٹو کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کمپوننٹس آف او وینڈو سکرین وینڈو سکرین کے اجزاء مختلف آپریٹنگ سسٹم میں مختلف وینڈو سکرینز ہوتے ہیں اور ہر ایک میں اپنے اپنے کمپوننٹس ہوتے ہیں ہم وینڈو سکرین کے کمپوننٹس کو آج ڈسکس کریں گے اس میں سے بہت سے ایسے کمپوننٹس ہیں جو آپ کو وینڈو سیون وینڈو س ایٹ اور وینڈو س ٹین میں نہیں ملیں گے یہ وینڈو سکرین کے کمپوننٹس ہیں ٹائٹل بار، مینیو بار، ٹول بار، سکرول بار، سٹیٹس بار، میکسیمائز اور منیمائز بٹن، کلوز بٹن اس میں سے بہت سے آپ کو تو مل جائیں گے لیکن یہ مینیو بار یا ٹول بار اس طرح کے جو کمپوننٹ سے وہ آپ کو نہیں ملیں گے ٹائٹل بار کیا ہے ٹائٹل بار وہ ایریا ہے جو سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے وہ سٹرپ وہ پٹی جو کسی بھی ونڈو میں سب سے ٹاپ پہ موجود ہو جہاں پہ اس فائل کا اور اپلیکیشن کا نام لکھا ہوتا ہے اس کو ٹائٹل بار کہتے ہیں یہاں پہ کلاسکس ڈاٹ ڈی او سی یہ ایک فائل ہے جس کا نام کلاسکس ڈاٹ ڈی او سی ہے اور جو اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہے مائکروسوفت ورڈ یہاں پہ اس پکچر میں آپ دیکھ لیں جو سب سے اوپر کی پٹی ہے ڈاکومنٹ ٹو مائکروسوفت ورڈ یہ ساری پٹی کو ٹائٹل بار کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس فائل اور پورگرام کا نام لکھا ہوتا ہے تو جہاں پہ سب سے اوپر کی پٹی کسی بھی ونڈو سکرین میں جہاں پہ اس پورگرام کا اس فائل کا نام لکھا ہوتا ہے اس کو ٹائٹل بار کہا جاتا ہے مینیو بار مینیو بار ٹائٹل بار کے نیچے جو ہے ایک سٹرپ ہوتی ہے جہاں پہ مینیوز ہوتے ہیں جیسے فائل، ایڈٹ، ویو، انسرٹ، فارمیٹ، ٹول، سٹیبل اس کو مینیو بار کہا جاتا ہے یہ ونڈوز ایکس پی میں موجود ہے پھر ونڈوز سیون، ٹین، ایٹ میں ٹیبز آ گئے ہیں اس کی جگہ تو یہ اب آپ کو نہیں ملیں گی یہ یہاں پہ یہ میرے ساتھ مائکروسوفت ورڈ 2003 کا ایک سکرین شاٹ ہے اس میں یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ مینیوز ہے تو اس ساری جگہ کو ہم کہتے ہیں مینیو بار ہر ایک مینیو میں اپنے اپنے کمانڈز ہوتے تھے اگر آپ نے کوئی کمانڈ آپ کو چاہیے تو اب اس کی مینیو میں آکے وہاں سے اس کو ڈورک دیتے تو اس کو مینیو بار کہا جاتا ہے یہ ایک الگ مینیو ہے فائل، ایڈیٹ، ویو یہ سارے الگ الگ مینیوز ہیں لیکن سب کو جب آپ اکٹا کر دیتے ہو تو اس کو مینیو بار کہا جاتا ہے مینیو بار کے بعد ہے ہمارے ساتھ ٹول بار ٹول بار میں کیا ہوتا تھا ٹول بار میں آپ کو جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹولز ہوتے تھے کمانڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہے جیسے سیف کرنا، فرینٹ کرنا یہاں پہ اس پکچر میں آپ دیکھ لیے یہ ٹول بار ہے یہ مختلف ٹولز یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اس کو ٹول بار کہا جاتا ہے سکرول بار دو طرح کے سکرول بارز ہوتے ہیں جس سے آپ وینڈوز سکرین میں جو ہے وہ اس کو نیوی گیٹ کر سکتے ہیں آپ اپ ڈاؤن یا لیفٹ رائٹ سائٹ پہ آپ نے جانا ہو وینڈوز کنٹنٹ دیکھنے ہو تو اس کے لیے ہم سکرول بارز کا استعمال کرتے ہیں ایک سکرول بار آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اور ایک یہاں پہ موجود ہے اس سکرول بار کو جس سے آپ اپ اینڈ ڈاؤن جا سکتے ہیں اس کو ورٹیکل سکرول بار کہہ دیں اور یہ لیفٹ رائٹ سائٹ پہ جب آپ اس کو نیوی گیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہوریزنٹل ہوریزنٹل سکرول بار کہا جاتا ہے سٹیٹس بار اس ہوریزنٹل لائن کو کہتے ہیں اس پٹی کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی ونڈو سکرول کے سب سے نیچے موجود ہو جیسے یہاں پہ اس پکچر میں آپ دیکھ لیں یہ سب سے نیچے کی جو پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ مختلف انفارمیشن ڈسپلی ہو رہی ہے اس پٹی کو کہا جاتا ہے سٹیٹس بار اس کے علاوہ ہمارے پاس تین بٹنز ہوتے ہیں کسی بھی ونڈوز میں جو کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے جہاں پہ یہ مائنس سائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس بٹن کو کہا جاتا ہے مینیمائز بٹن اور اس کو جہاں پہ آپ کو یہ ریکٹینگل یا سکوئر نظر آ رہا ہے اس کو ریسٹور ڈاؤن یا میکسیمائز بٹن کہا جاتا ہے آن طور پہ اس کو میکسیمائز بٹن کہا جاتا ہے اور جو کلوز کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اس سے آپ کا پروگرام آپ کا فائل کلوز ہو جاتا ہے جس سے میکسیمائز جس سے آپ کی جو ونڈوز سکرین ہوتی ہے وہ لارج ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے فل سکرین ہو جاتی ہے یا آپ اس کو ریسٹور ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی سکرین چوٹی ہو جاتی ہے مینیمائز سے وہ شرنک ہو جاتی ہے نیچے ٹاسک وار پہ آ جاتی ہے آپ کے جو سکرین ہوتا ہے اس سے وہ ختم ہو کے نیچے آ جاتی ہے اور کلوز بٹن سے آپ کا جو ونڈو ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کی ونڈو وہ کلوز ہو جاتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم مینیجنگ فائلز این فولڈرز کے بارے میں پڑھیں گے والسلام